بولی ووڈ دکار اور موڈل ملائکہ روڑا کے والد انیل مہتا کی خودکشی کے بعد انکساب کا اہلیہ جوائز پولیکارپ نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا جس دوران انہوں نے انکشاب کیا کہ سابق شہر انیل طلاق کے باوجود کئی سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے گزشتہ روز انیل مہتا نے ممبئی کے علاقے باندرہ کی چھے منزلہ امارت کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی تہم بھارتی پولیس کو خودکشی کی اصل وجہ تحال معلوم نہ ہو سکی ملائکہ روڑا کے سابق شہر عرباز خان اور سابق بائی فرنڈ ارجن کپور بھی انیل مہتا کی موت کی خبر سن کر ملائکہ کے گھر پہنچے تھے انیل مہتا کے سوگواران میں ان کی دو بیٹیاں ادھکارہ ملائکہ روڑا امریتہ روڑا اور اہلیہ جوائیس پولیکارپ شامل ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ملائکہ کی والدہ جوائیس نے انیل مہتا کے خودکشی کے روز سے متعلق پولیس کو بتایا کہ گزشتہ روز جب میں سو کر اٹھی تو میں نے روم میں انیل کی چپل دیکھیں تو پریشان ہو گئی کیونکہ انیل ہر صبح چھت پر جا کر اخبار پڑھتے تھے چپل سے شعبہ ہوا کہ انیل کمرے میں ہیں جس کے بعد انیل مہتا کو تلاش کرنے لگی اور جب میں نے انیل کو تلاش کرنے کے لئے چھت پر گئی تو وہاں بھی نہیں تھے میں نے چھت سے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ چوکیدار مدد کے لئے چیخ رہا تھا اسی وقت مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا کہ انیل نے چھت سے چھلانگ لگا دی ہے پولیس کو دیے گئے بیان میں ادھاکارہ کی والدہ نے مزید بتایا کہ الہدگی کے باوجود میں اور انیل پچھلے کئی سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے انیل کو صحت کا کوئی سنگین مسئلہ بھی نہیں تھا صرف گھٹنوں میں درد تھا وہ مرچند نیوی سے ریٹائر ہو چکے تھے ان کی موت غیر متوقع ہے جو کہ کسی صدمے سے کم نہیں یاد رہے کہ ملائکہ روڑا کی والدہ میں الہدگی اس وقت ہوئی جب وہ گیارہ سال اور ان کی بہن ادھاکارہ امریتہ راؤ چھ سال کی تھی دونوں کی پرورش ان کی ماں جوائس پولیکارپ نے کی اپنے ایک انٹرویو میں ملائکہ نے والدین کے الہدگی سے متعلق بتایا تھا میرا بچپن بہت اچھا گزرا لیکن یہ آسان نہیں تھا درحقیقت اپنے بچپن کے لئے ہنگامہ خیص کا لفظ استعمال کروں گی کیونکہ مشکل وقت آپ کو ایک اہم سبق سکھاتا ہے میرے والدین کے الہدگی نے مجھے ایک نئے اور منفرد طریقے سے اپنی ماں کا مہشائدہ کرنا سکھایا ان حالات نے مجھے کام کرنے کی اخلاقیات اور ہر صبح اٹھنے کی قدر سکھائی اور یہی ابتدائی اسباق میرے زندگی پیشہ وارانہ سفر اور زندگی میں خودمختاری کی بنیاد ہیں